وہی نماز جو تھی پڑھتے ہیں حضور کے پیچھے وہی جا کر عشاء پڑھتے ہیں عشاء وہ نفر نہیں وہاں شروع کرتے تھے نماز ہی عشاء پڑھتے تھے اس وقت دو بار نماز پڑھنا جائز تھا یہ حضور نے بعد میں حکم دیا کہ جب آدمی ایک بار فرد پڑھ لے تو دوبارہ نہیں پڑھ ساکی یہ حکم بات کہا کہ دو نمازیں دو مرتباری فرد دور آئے اس وقت بندش نہیں تھی اس لئے کہیں نہیں آتا کہ وہ نفر پڑھتے تھے وہی نماز جو حضور کے ساتھ پڑھ کر گیا تھے یعنی عشاء وہی جا کر اپنے قبیلے کو پڑھتے تھے عشاء ہی دوبارہ وہ پڑھتے ہیں نفر کی نماز کوئی نہیں ہوتی یہ جو کہتے ہیں کہ دوبارہ نفر ہوگا یہ تمہارا مسئلہ اس وقت فرد ہی دو بار پڑھے جاتے تھے پہلے بھی فرد پڑھ سکتا تھا دوبارہ بھی فرد پڑھ سکتا اب لا تعاد و صلات و مرتین کا حکم جاری ہوگیا کہ فرد نماز اب دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی اس لئے وہ کام ہی ختم ہوگیا حضرت نماز کی بات کا حوالہ دینے کا کیا فرد کوئی نہیں نفر والے کے پیچھے نہیں پڑھنے کے یہ کر رہے تھے کہ اگر ہم تھوڑی سی کنجائش نکالیں گے تو اکثر لوگ عشاء کے نماز سے جان بوجھ کے رہ جاتے ہیں کہ چلے تراوی کے ساتھ مل جائیں گے وہ بھی جماعت جتنا ہی ثواب مل جائے گا اب دیکھیں پیار صاحب ملنا کیا ہے بھئی سلام انہوں نے پیرا اسے وقت دوسری رکھنے شروع کرنی قرآن بلند آواز سے پڑھنے لگے اب ان کے پاس یہ کیا پڑھے گا نہ اپنی نماز اچھے طریقہ سے پڑھے ان کا سنے یا اپنا پڑھے خواہ بخواہ کی تشویش کوئی بات نہیں ہے نہیں ہونی تہی جزاکم اللہ خیرہ ایک بائینی نماز کی حوالے سے ہمیں سوال بیجا ہے کہ جب امام رکوع و سجود میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی ہمیں رکوع و سجود کے اندر چلے جانا چاہیے یا اس کے کلمات کی ادائیگی مکمل طور پر ہونے کے بعد ہمیں رکوع و سجود کے اندر ہاں یہ بات بہت توجہ کے راہے کہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کبھی اس کے موں سے حرف ہی نکلتا تھا یہ پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں سجدے مجرم ہیں بہت قصور وہا رہا ہے بلکہ ختم ہو جائے بلکہ ختم ہونے کے بعد بھی آپ دیکھیں پہلی صفوں کو نظر آتا ہے کہ وہ رکوع میں بلکہ دھوک گیا یا سجدے میں اس نے زمین پر سر رکھ لیا پھر اس وقت مکملیوں کو چاہیے کہ وہ نیچے جانا چاہے بہت پیچھے ہو جائیں یہ یاد رکھیں لیٹ آیا کرے امام سجدے میں سر رکھ دے آپ پھر جھکنا شروع کرے یہ بڑی زیادتی ہے کہ سارے لوگ فوراں فوراں نال ساتھ چلتے ہیں نہیں بلکہ کمر سیدھی کر لے چلا جائے پھر جھکنا شروع یہ اپنے اندر صبر پیدا کرے روزہ صبر پیدا کرے آج سے یہ آج بنائے کہ ہم نے ایک منٹ کھڑے رہنا کتنا نفس زور لگایا نا کہ امام نے اللہ کہہ دیا نہیں بس اس کو آرام سے اللہ حکم کہہ لینے دیں وہ جھک جائے یا سجدے میں آپ پھر بسم اللہ شروع کرے اصل جو دین کا مسئلہ وہ تو یہ ہے جزاکم اللہ خیر یہ جلد بازی جو ہے اس کو ذہن سے نکالیں اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے روح روان ہمارے مربی اور سرپرست مجدد اور محقق ممتاز عالم دین مفتی مولانا محمد عساق مدد ذل اللہ علی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی کے اندر مرحب مر فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے اس پروگرام کے مذبان میاں تاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے